نمیشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن سپورٹس میں ہوں آپ کے ساتھ اکاز ترویدی الجم جوتی موریہ اور آلوک موریہ کا کیس دن پرتی دن الستہ چلا جا رہا ہے پتہ نہیں چل رہا کہ آخر کان ان دونوں میں صحیح کون ہے گلت کون ہے درشکو آپ کو بتا دیں کہ جوتی موریہ اور آلوک موریہ کے کیس میں اب ہم ایک بڑا خلاصہ ہونے جا رہا ہے آپ کو درشکو بتا دیں کہ جوتی موریہ جہاں پر آلوک پر کئی بار جو ہے تنج کستی ہوئی نظر آئی ہیں کئی بار ان کو دھمکاتی ہوئی نظر آئی ہیں ان کے ویڈیوز چیٹ اور تمام باتیں وائرل ہوئی تھی جس کے بعد صحیح جوتی موریہ فستی ہوئی نظر آئی تھی جوتی موریہ سے جب بات چیت کی گئی تو جوتی موریہ نے کہا کہ مجھے فسانے کی کوسس کی جا رہی یہ سارے چیٹ ویڈیوز اور یہ جو کال ریکارڈنگ ہے یہ میری نہیں انہوں نے اس سے صاف طور پر انکار کر دیا وہیں آلوک موریہ نے ان کی ساری ویڈیوز فوٹیز میڈیا کو دکھائی تھی جس پر جوتی نے اپتی جتائی تھی کہا تھا کہ اگر کچھ ان کے پاس ایسا ہے تو یہ ہمارا پرسنل بیٹر ہے آلوک کو میڈیا میں یہ سب چیزیں نہیں دینی چاہیے تھی وہیں ان دونوں کے جھگڑے کو لے کر پریاغ راجمن کا کیس چل رہا ہے اور پریاغ راج کیس میں یہ دونوں موقع پر موجود نہیں ہوتے ہیں جس کے بعد دونوں کے وکیل نے معافی نامہ دے کر دوبارہ سے جو ہے سنوائی کرنے کی ڈیٹ مانگی ہے وہیں اب جوتی موریہ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ گٹا ہے درست کو آپ کو بتانے کہ سپریم کورٹ جانا چاہتی ہیں جوتی موریہ اور یہ یاچکہ دائر کی ہے کہ میرے جو شوشل میڈیا پر فوٹوز ویڈیوز اور جو میڈیا چینلز پر چل رہے ہیں چیٹ سے یہ ساری ڈیلیٹ کی جائے ایسی ایچکہ درج کی ان کا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اگر میری پرسنل چیزوں کو اس قدر اچھالا کیوں جا رہا ہے آلوک کے اوپر انہوں نے جو آروپ لگایا ہے کہ آلوک نہیں یہ ساری چیزیں میڈیا کو دی ہیں اور شوشل میڈیا پر شیئر کی ہے جس کے بعد صحیح آلوک موریہ کی جو ہے فستوہن نظر آ رہے ہیں جوٹی موریہ وہیں صاف طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ آلوک موریہ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں میری ساری فوٹیز اور جو ہے ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے چاہیے جس کو لے کر انہوں نے سپریم کوٹ میں یج کا دائر کر دی ہے فیلحال دو دوستو ابھی اس پر کوئی جو ہے سنوائی نہیں ہوئے لیکن اب دیکھنا یہی ہوگا کیا سپریم کوٹ اس پر ایکشن لیتے ہوئے ان کے سارے فوٹوز ویڈیوز شوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کروا دیتا ہے یا خراب کیا جا رہا ہے اس قدر میرے ویڈیوز فوٹوز اور جو ہے چیٹس جو ہے شوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں اور کئی بار ریلز پر شیئر ہو رہی ہیں جو کی صحیح نہیں ہے ان کی روک کے لیے جوٹی موریہ نے یاج کا دائر کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ان کی اب سنوائی جو اگلی سنوائی ہونی ہے وہ بتایا جا رہا ہے بائی ستمبر کو بائی ستمبر کی ڈیٹ جو ہے پریاغ راج کوٹ نے دیتی ہے اور کہا ہے کہ اب آپ کو اس پر اپستیت ہونا پڑے گا کیونکہ جب اٹھارہ اگست کو ان کی سنوائی تھی تو نہ آلوک وہاں پر پہنچے تھے نہ ہی جوتی پہنچی تھی جس کے بعد سے ہی کوٹ نے ان کو تڑی فٹکار لگائی تھی اور کہا تھا کہ اب اپستیت نہیں ہوئے تو یہ معاملہ رد کر دیا جائے گا دونوں کے وکیل نے معافی نامے کے بعد سے ہی اگلی ڈیٹ لے لی ہے اور اب ستائیس معاف کی جگہ بائی ستمبر کو یہ تیہ ہو جائے گا کہ آخر کار دونوں کے بیچ میں کیا فیصلہ آتا ہے کوٹ اس پر کیا کچھ فیصلہ سناتا ہے فلحال کے لئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لئے دیکھتے رہیے نیکس نئی سپورٹس